بسم اللہ الرحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ایر ایس الی سٹوڈنٹ اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم سب کا ایئر سے ہوں گے ہماری فائیو کلاس کی اردو کا پیرل شروع ہو گیا اور آج ہمارا لیکچر نمبر بیالی سے آج ہم حمد کی سردھرمیہ کریں گے اور اس کی سوال و جواب کی دھورائی کریں گے اس کی سوال و جواب پہلے دیکھ لیتے ہیں پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں جواب نمبر ایک ہے پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے اس کا جواب ہے پھولوں کی صدا سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ پھول بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے شمس و کمر سے اللہ تعالیٰ کی کونسی صفات ظاہر ہوتی ہیں اس کا جواب دیکھتے ہیں جواب نمبر دو ہے شمس و کمر سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت ظاہر ہوتی ہے سوال نمبر تین ہے شجر و حجر کی گوھر سے دیکھنے پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کا جواب ہے شجر و حجر کو گوھر سے دیکھنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو بنانے والی ذات بہت بڑی ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے اگلی سوال ہے قرآن نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اگلی سوال ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہا کیسے کر سکتے ہیں دو باتیں لکھیں اس کا جواب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر کے اور اس سے ایک مان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی عقامات پر عمر کر کے اس کی سنہا کر سکتے ہیں یہ اس کے سوالوں کے جواب تھے جو کہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں اس کا پھر جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لیا جائے گا یہ اگلی یہ ہے کہ پہلے بند کی تشریح شائر کے حوالے کے ساتھ کیجئے یہ آپ نے ابھی کی ہے آپ نے پہلے کیوئی اور نئے انفاظ کے معنی یاد کیجئے اور ان میں سے کسی چار کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے اگلی ہمارے پاس یہ قوائد ہے کہ ہم سے چار ایسے انفاظ تلاش کر کے لکھیں جو معنی کی لحاظ سے دوسرے کے زیدو تشابہ الفاظ ملتے جلتے انفاظ کو قوائد کی زبان میں متشابہ الفاظ کہا جاتے ہیں انفاظ کی آواز ملتی جلتی ہے مگر عملہ اور معنی علاق ہوتے ہیں مثلا صدا صدا یعنی صدا آواز ہوتی ہے اور ایک صدا ہوتا ہے ہمیشہ عام پھل بھی ہوتا ہے اور ایک عام خاص کی زر تو متشابہ الفاظ کی درست اسمال سے خالی جگہ پور کیجئے بعض لوگ بعض جیسی تیز نظر رکھتے ہیں کسان حل جوت کر اپنے معاشی مسائل حل کرتا ہے نیکس ہے کسرت سے کسرت کرنا صحت کے لئے مفید ہے خوشی ہو یا علم ملک کا علم جو ہے بلند رہنا چاہیے برسات کے بعد سردے بعد چلنے لگی تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ ٹیبلیٹ